سب سے پہلے ناظرین کورونا پر اب تک کے بڑے اپ ڈیٹ دیتے ہیں آپ کو اپنے اس خاص پیشکش پیام میں ہندوستان میں کورونا کی لہر پر ڈبلو اچو نے فکر کارزار کیا ہے ہندوستانی ڈبل میوٹنٹ کافی خطرناک ہے تیزی سے پھیلتا انفیکشن یہ جو نیا ویرینٹ آیا ہے یہ بہت خلطتانک ہے تیزی سے پھیلتا ہے بہت جلدی ٹرانسپیٹ ہوتا ہے اس کو لے کر ڈبلو اچو نے فکر کارزار کیا ہے ڈبلو اچو کے سانسانوں نے لوگوں سے ویرینٹ لینے کے اپیر کی وارس کے سبھی طرح کے ویرینٹ پر ویرینٹ کارزار ہے کورونا سے لڑنے میں دنیا میں ایک قدم اور بڑھایا آگے بچوں میں کورونا روکنے کے لیے امیرکا نے فائزر ویرینٹ کو منظوری دے دی ہے بی جی پی سادر جی پی نڈا نے سنے گاندھی کو خط لکھا ہے کانگریس کے روائیے سے دکھی ہوں کانگریس کے سی ایم بھی کنکلوجن پھیلا رہے ہیں کانگریس لیڈران لوگوں کو گمراہ کرنے سے بچیں ہیں تمام باتیں جی پی نڈا نے اپنے خط میں لکھو کورونا کے بیچ دلی میں پانسو بیٹ کا اسپطال تیار کر دیا گیا ہے راملیلہ میدار میں اسپطال تیار کیا گیا ہے دلی میں پانسو آئیسیو بیٹ والے اسپطال کا آج افتتاہ بھی ہے دلی کے سی ایم کے جوال اس کا افتتاہ کرنے والے ہیں راملیلہ میں بنے اسپطال میں آکسیجن کی کمی سے نپٹنے کی تیاری مکمل ہے بائیس میٹرک ٹرن والے آکسیجن سٹوریس ٹینکر لگائے گیا ہے دلی کے ڈیٹری سی ایم کا مرکز پر بڑا ملائے کا ملک کے نوجوانوں کی جان دعو پر لگا کر غیر ملک میں بیچ آئے ویکسین ملک کے نوجوانوں کے حصے کی ویکسین پاکستان بنگلہ دیش سمیت کئی مہمالی کو دی گئی اپنے نوجوانوں کو مرنے کے لیے مجبور کیا گیا ویکسینیشن پر زیم کے جوال نے ابھی کہا کہ ویکسین ملے تو اگلے تین مہینے میں پوری دلی کو ویکسینیٹ کر دیں گے سابق ایم پی پپوی آدم پٹنا مگرفتار لوگڈاؤن کی خلاف ورزی کا الزام ہے ان پر راجی پرتاب روڑی کی ایمبولنس پر سوال اٹھائے تھے پپوی آدم نے یوپی بیار بارڈر پر گنگا میں درجن و لاشیں ملی ہیں علاقے میں دہشت ہے کورونا کی سبب یوپی سرکاں نے بڑا فیصلہ لیا ہے دس ہزار قیدیوں کو پیرول پر رہا کرے گی یوگی سرکاں جیلوں میں کورونا کے خطرے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لیا گیا فیلال یوپی کے جیلوں میں ایک ہزار چیز سو چار قیدی مصبت تو گیارہ کورونا مصبت مریضوں کی درناک موت ہو گئی و اچو نے فکر کا ایسار کیا ہے